کلنے شک سے پہلے اسنان آباد میں ایک اور صحافی اسد علی تور کو ان کے اپارٹمنٹ میں گھس کر نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا جس کی سی سی چی بھی فوٹیج جو ہے اچھا ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہم حزبول رہے ہیں نا مزاگوزہ کر رہے ہیں یہ دراصل ہم اپنا جو اندر کا خوف ہے نا اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں یہ سرا سرا جھوٹے ہم کرتے ہی کومیڈی پروگرام میں ہماری کوئی بات سیریس لینے کی نہیں ہے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار کیا ہو گیا یار بست ہوا کیا کہہ رہے کرو ہاں باتیں آف ایڈ کی جاتی ہیں ہاں نا یار اچھا اچھا نہیں آپ آؤں ہم شاید خوش قسمت ہیں کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ساری کمبختی جو ہے وہ اسلام آباد کے صاحفیوں پر آئی ہوئی ہے اور کل ہی نصف شب سے زرہ پہلے یار کل نصف شب سے زرہ پہلے جو ہوا وہ ہوا آپ کا جو پہلا جملہ ہے کہ ہم شاید خوش قسمت ہیں کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تب تک خوش قسمت ہیں جب تک خوش قسمت ہے اگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ کی خوش قسمتی اب برقرار نہیں رہ سکتی تو کیا کر لو نہیں یہ بسط یہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھو جیسے آپ کے پاس بھی پانی چائے پڑھا ہوئی ہے میں پاس بھی چائے پڑھی ہے میں آپ کی چائے نہیں پیوں گا کیوں کہ مجھے کافی ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں پر میں نے برابر میں چائے پڑھی ہوئی ہے یا میں پی سکتا یعنی آپ کا خیال ہے وہ ٹرین میں بیٹھ کے آئے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا خواری کرنی پڑے گی that's all that's all ان کے اپارٹمنٹ میں گھس کر نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا جس کی cc tv footage جو ہے وہ بھی سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسد علی طور کو تشدد کا نشانے کے بعد بنانے کے بعد واپس جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اسد علی طور باہر آتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں ان کے موں میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا اور ان کو بری طرح سے مارا گیا تھا جس کے بعد وہ پیمز ہسپٹل ان کے دوستوں نے لے کر کے گئے ایک چیز میں سلوٹ کرنا ہوگا کہ کسی نے کوئی بودھر نہیں کرنا کافی اچھی قولیٹی کا cc tv آپ دیکھ رہے ہیں کوئی یہ بودھر نہیں مطلب کلر لائیون کلر، ٹیکنیک کلر کوئی یہ بودھر نہیں کرنا کہ تھوڑا دا اپنا چہرہ بیڑا چھپا لے نہیں انہوں نے پہنے میں ماسک جو پہنے میں تھے وہ بہرحال ان کے حضر معمول اس میں اعتماد کی بات یہ ہے یہ ٹیکس بک اصول ہے کہ اگر میں آپ کو کوٹنے جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہوگا میں ریکی کروں گا کہ کہاں کامرے لگے ہوئے ٹھیک ہے؟ اور کمسکم جو سامنے کامرہ جس میں فیس آ سکتا ہے اس کی تاریں ضرور ادھر ادھر کر دوں گا تاکہ کمسکم بلائنڈ ہو جائے اگر ممکن ہو لیکن اعتماد کا آلم چیک کیجئے وہ آئے انہوں نے اپنا کام کیے اور انہی سیڑھیوں سے لگل لیا کامرے لگے تو لگے نہیں یہ بھی قدرن شریف ہیں کمسکم رات کے اندھیرے میں وارد آتی نہیں لیکن جہاں کیمرے لگے ہیں ماتیولا جانوالے کیس میں وہ دن دہارے سکول کے سامنے اور گاڑیوں کے ساتھ اور وہ بھی کیمرے پہ تھے وہ بھی کیمرے پہ تھے وہ تو شکر کریں وہ سیف سٹی کے کیمرے نہیں تھے سیف سٹی کا کیمرہ خراب ہوتا ہے اپارٹمنٹ کا کیمرہ تھا اس کیس میں سکول کا کیمرہ تھا جو کہ کام کر گیا ورنہ یہ ہے کہ سیف سٹی تو اتنا سیکیور پروجیکٹ ہے الحمدللہ کہ صاحبی پر حملے کی ایک فوٹیج نہیں ملتی اور جو جاتی ہیں نادرہ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے نادرہ جو ہے ان کو بھی رفائی نہیں کر پاتا تم کسی بات کہہ رہے تھے کہ سمارٹ کیمرے آگئے ہیں یہی سمارٹ کیمرہ ہے نا کہ جب وقت ہو تو بند ہو جائے یہ یہ اور نہ وقت ہو تو کھل جائے یہ سمارٹ نیس اسی کو کہتے ہیں اچھا اب پولیس کا مسئلہ یہی ہے کان تو ان کے بیچاروں کی کھیجے جاتے ہیں ان سے بات کریں کہ کیا ہوا نہیں نہیں پولیس کا جو ایک سٹینڈرڈ آنسر ہوتا نا آپ کو تو پتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ یار میں کیا کہوں مجھے کیا پتا ہوگا بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کرنے آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں ایلو ایلو تو وہ پولیس والے بھی بچارے ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ کہہے سر اب ایف آئی آر کاٹ دی اور ایف آئی آر نہ صرف کارٹیں جان لوگے یاں پہلی دفاعی کے نام بھی ڈال دیا گیا خوفی آئیجنسی کے اہلکار انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوچ کرایا اس کے بعد مارنا شروع کیا ایک اور بڑی مزداد چیز ہوتی ہے سکرپتوں میں پرانی ہے ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ ہم ہز بول رہے ہیں مزاگوزہ کر رہے ہیں دراصل ہم اپنا جو اندر کا خوف ہے اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں یہ سرہ سر جھوٹ ہے ہم کرتے ہی کومیڈی پروگرام ہماری کوئی بات سیریز لینے کی نہیں ہے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہو گیا باتیں آف ایڈ کی جاتی ہیں باتیں آف ایڈ کی جاتی ہیں اچھا نہیں آپ آن لیکن ریاست مقدمے بنانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے جب ایسے کام چل سکتا ہے مقدمے کی کیا ضرور ہے مقدمے میں ٹائم لگتا ہے پھر عدالتیں انوالو ہو جاتی ہیں پھر وہ خامخواہ میں چھوڑ دیتی ہیں لوگوں کو تو ایسا تو نہیں ہو لگتا ہے اچھا سپیکنگ آف ٹائم ہمارے ٹائم اوور ہو گیا یا اب ہمیں مزید باتیں کرنی کیا مطلب یار آزادی صحافت ازادی صحافت میں باتیں کرنی تو بہرحال آج اسلام آباد میں جو ہے سیول سوسائیٹی اور جنرلسٹ نے وہاں مظاہرہ بھی کیا نیشنل پریس کلپ کے سامنے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ نے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے کہ یہ جو اینٹی میڈیا ایجنٹس ہیں ہاں ایمینیسٹی نے تو کھل کے کہ بھائی اپنی پالیسی وہ تو کتے رہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پالیسی ہے کیا مجھے یہ سمجھا دیں آپ سر بل آگیا ہے یار اب آپ کو سمجھا رہی پڑے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ میں فیزیکلی سمجھانے پڑے گی ایسے تو سمجھ میں لگا رہا رہا ہے آپ کے لئے خوش خبری ہے مجھا بھی کان تو بتائیں گیا آپ وقفہ لینے کا ٹائم آگیا وہیں سے بھی ڈنڈا لے کے اور شروع ہاتے میں تجھے سمجھاتا ہوں بھی